عادر بن مبارک کی نو تاریخ ہے سورہ عراف کی آیت نمبر 99 کی حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے اللہ سے بے خوفی میں بربادی ہے اللہ رب العالمين نے فرمایا افا امنو مکر اللہ کیا اللہ کی تدویر سے یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں مامون ہو گئے ہیں فَلَا يَعَمَنُ مَكَرَ اللَّهِ لَلْقَوْمُ الْخَافِرُونَ تو سنو اللہ کی تدویر سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو برباد ہونے والی ہوتی جو الخسارہ اٹھانے والی مقام اٹھانے والی ہوتی یہ سورہ عراف کی آیت نمبر 99 درسل اس سے پہلے مختلف قوموں کا ذکر ہوا ہے اور آخر میں شعب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اجمالی طور پر بیان فرمایا کہ ہم نے جب بھی اس قوم نبی رسول بھیجے تو ہم نے انہیں آج مایا پہلے پریشانیوں میں ڈالا تو اس سے بھگڑائے روے پھر اللہ نے انہیں نکالا اس سے پھر خوشحالی میں انہیں ڈالا اور خوشحالی جب آئی تو بے خوف ہو گئے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کے اوپر بھی ایسے ہی دور آتے رہے سب بھی خوشحالی آتی ہے کمیمت حالی آتی ہے تو اس طرح سے وہ اپنے دین پر جنوے رہے رسول اللہ بخالفت کرتے رہے اور اسے انہوں نے معمولی تمجھا اللہ کی فکڑ سے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے آگے اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں رات میں سوتے اور پکڑ لے ان پر عذاب اللہ کا آج آئے اور وہ سوتے رہے انہیں پتا بھی نہیں چلے کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ صبح سبت اللہ تعالی انہیں پکڑ لے اور وہ خیل پودھ میں مس رہے اپنے کام کاز میں بزی رہے اور اللہ تعالی اس کا عذاب آ جائے اور آئے جنہوں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے اور پوری بستی تہوبالہ ہو جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس بات سے بے خوف کیوں کیا اللہ کی تدبیر سے یہ لوگ بے خوف ہیں تو سنو اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو برباد ہونے والے ہوتے ہیں حسن مسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا اور خوف کھاتا رہتا ہے جبکہ فاسق و فاضر انسان گناہ کا کام کرتے ہوئے بھی امن و سکون میں ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے اللہ کی تدبیر سے نہیں ڈرتا ہے وہ بے خوف رہتا ہے کیونکہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہو اسی طرح سے عبد الرحمن بن ناصر السعادی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے لئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات پر زور دیا لیا ہے کہ بندے کیلئے مناسب نہیں ہے تو جتنا کچھ بھی ایمان رکھتا ہے اس کے ضائع ہونے سے بے خوف ہو لے اگر آدمی کلیر ایمان ہے آدمی مومن ہے تو اسے بے خوف نہیں رہنا چاہیے اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی آدمائی سے میں نہ دوچار کر دیا جاؤ کہ میرا ایمان ہی کھن جائے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کے حفاظت کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے مومن کہ کہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسے آدمائی میں نہ ڈال دیں کہ اس کا ایمان ہی سلب ہو جائے اس لئے وہ فتنوں سے ہمیشہ ڈرتے بھی رہتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہتا ہے یا مقلب القلود اے دلوں کو لٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دل پر جمع دو خاص کر ہم جس دور میں ہیں فتنوں کا دور ہے اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے فرمایا تھا کہ کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا شام میں مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے میں اپنے دین کو اپنے ایمان پاتھی بیٹھ لے گا آج آپ دیکھ رہے کس طرح تھے اچھے خاتھے پڑھے رہی کے لوگ دنیا کے تھوڑے سے سامان کے لیے نوکری کے لیے ایک گھر پانے کے لیے ایک نکاح یا شادی کرنے کے لیے اپنے دین کا سوضہ کر لیتے ہیں مرتض ہو جاتے ہیں دنیا سے تھوڑا سا مخصور ہونے کے لیے تھوڑے سے چمک دمک کے لیے اپنے دین اور ایمان کا سوضہ کر رہے اور مرتض ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ سے بے خوفی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانتا نہیں ہے اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے آپ دیکھیں جو اللہ کو پہچانتے سے انبیاء کو دیکھیں صحابہ اکرام کو دیکھیں جو اللہ کو صحیح معلومے پہچانتے سے انہیں اگر سے دنیا کے اندر جنت کے خوشحبریاں ملی اور نیکیوں میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ ہم اور آپ وہاں تک تصور نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین کے لیے اتنی قربانیاں دیتے تھے چھپے چھپے لوگوں کی خبرگیری کرتے تھے رات میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے تھے اور اللہ کے سامنے آنسو بہاتے تھے دن کے وقت اللہ کے راستے میں لڑتے تھے جہاد کرتے تھے رات میں خیام کرتے تھے چھپت کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اللہ سے اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے تھے روتے رہتے تھے حالانکہ جنہیں کہتے ہیں اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی ہوا تیج چلتی تھی تو آپ خبرہ جاتے تھے جنہیں اللہ کا آزاب تو نہیں آگیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے ایک بندوں کے بارے میں فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وہ دعا کرتے تھے اللہ کی نئے بندے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اے دلوں کو اُلٹنے پلٹنے ہولے ہمارے دل کو اپنے دل پر جمع دی آپ سے پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیوں کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ سارے بندوں کے دل اللہ کی دو اگلیوں کے درمیان ہے تو جیسے چاہتا اُلٹتا پلٹتا رہتا ہے کبھی بھی انسان اپنے دل سے سر سکتا ہے اس لیے اللہ سے وہ خوف نہیں ہونا چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تُنہیں ہدایت تو دی ہے مسلمان گھر میں پیدا تو کیا ہے نماز میں پڑھنے کی توفیل تو دے رہا ہے کہیں گمراہی میں نڑا لگے کہیں ہمیں ہدایت کے بعد پھر ہمارے دلوں کے دل پر نا آ جائے اس طرح سے ایک مومن دیرتے رہتا ہے ہر طرح سے اللہ کے عذاب تگیر آپ دیکھیں کہ یہ زندگی ہماری بڑی خیمتی اور بہت عظیم مقصد کے لیے بہت بڑی تیاری کے لیے لیکن بہت مختصر ہے اور بالکل کوئی زمانت کوئی جارنٹی نہیں کہ کبھی بھی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی تو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہر وقت چوکر نہ رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی ہمارے صحیح تیاری میں لگ رہی کی نہیں لگ رہی قیامت کا مرحلہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے بہت عظیم مرحلہ ہے جس کے لیے تیاری کے لیے ہمیں یہ زندگی ملی اس زندگی کو ہم یوں ہی بے خوفی میں برباد نہیں کر سکتے یہ بہت قیمتی ہے اور ایک ہی بار ملی ہے دوبارہ ملنے والی نہیں ہر انسان جو زندگی چاہے وہ طاقت ہو چاہے کمزور ہو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو ہر انسان زندگی بڑی قیمتی اور بہت عظیم مقصد کیلئے استعمال ہو رہی ہے اس لئے ایک ایک لمحے کا جائزہ لینے کی ضرور اللہ اور ان سے دعا ہے رب العالمین ہم تب کو اپنے رب سے دلتے ہیں زندگی گزارنے کی طرح فرمائے اور آخرت کی سبھی بار میں تیاری کرنے کی طرح فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین